اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاروان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں وہ کون خوش نصیب اور عظیم صحابی ہیں جن کی وجہ سے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سات آسمانوں کے بھی اوپر سے متنبع کر دیا گیا وہ کون ہے جس کی شان میں جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں حاضر ہوئے یہ عظیم المرتبت شخصیت حضرت عبداللہ ابن مکتوم نزی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جنہیں معزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزاز بھی حاصل ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم نزی اللہ تعالیٰ عنہ مکی اور قریشی ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں وہ اس طرح کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مامو ذات بھائی تھے ان کے والد کا نام قیس بن زید تھا اور ماں کا نام آتکہ بند عبداللہ اور انہیں ام مکتوم کے نام سے اس لیے بکارا جاتا ان کے ہاں حضرت عبداللہ ابن مکتوم پیدا ہوئے اور وہ نبینہ تھے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کی آنکھوں سے وادی مکہ موازمہ میں اسلام کی نرانی کرنوں کا مشاہدہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسلام کے لیے ان کے سینہ میں ان شرح پیدا کر دیا آپ بھی ان صحابہ کرام نزوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی تحریک اسلام کے ابتدائی دور میں صحابہ کرام نزوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جن مشکلات سے دو چار ہونا پڑا حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خندہ پشانی سے ان مشکلات کا سامنا کی آزمائش کے اس نازک وقت میں آپ کے پائے استقلال میں کوئی لگزش پیدا نہ ہوئی اور نہ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت ایمانی میں کوئی عزم حلال بیدا ہوا بلکہ اس ابتلاہ کی بھٹی سے کندن بن کر نکلے کتاب الہی دین اسلام اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت میں دو قدم اور آگے بڑھ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے ہوئے قرآن حکیم کو حفظ کرنے کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے فرصت کے ہر نمہ کو غنیمت جانتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے علم و حکمت کی گران قدر جواہر پارے اپنے دامن میں سمیٹنے کی بھرپور کوشش کی ان دنوں سروریالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی تمنہ تھی کہ کسی طرح سردارانے قریش حلقے بگوش اسلام ہو جائیں ایک مرتبہ عطبہ بن ربیہ عمر بن حشام عمیہ بن خلف ولید بن مغیرہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور دل میں یہی شوق و جذبہ موجزن تھا کہ یہ لوگ دعوت اسلامی قبول کر لیں تاکہ میرے جانسار صحابہ رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عذیتوں سے بچ جائیں محفل جمع ہوئی تھی محمد انگوش اسلام کا پیغام سن رہے تھے اسی دوران حضرت عبداللہ ابن امی مکتوم نزی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے آتے ہی رسول اکتس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم دریافت کرنے لگے یہ انداز دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیدہ خاتل ہوئے ماتے پر تیور چڑھائی اور انہیں نظر انداز کرتے ہوئے سرداران قریش کی طرف ہی پوری طرح متوجہ رہے دل میں یہی لگن تھی کہ اسلام قبول کر لیں دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو اور دعوت اسلامی پروان چڑھے جب محفل برخواست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی گھر جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نادل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اعبس و تولا ان جاءه العام وما يدرک لعلہ يذک او يذکر فتنفعه الذکر اما من استغن فعنت له تصد وما عليک اللہ يذک وعما من جاءك يسع وهو يخش فعنت عنہ تلح قَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَهُ وَمَنْ شَاءَذَقَرَهُ فِي صُحُفِ مُقَرَّمَهُ مَرْفُعَتِمْ مُتَحْرَهُ بِعَيْدِي سَفَرَهُ كِرَامِمْ بَرَرَهُ یہ سورہ عباس کی آیت نمبر ایک سے سولہ تک تھی ترجمہ ترش روح ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ نبی نہ اس کے پاس آ گیا تمہیں کیا خبر شاید وہ صدر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نفع ہو جو شخص بے پروائی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو حاناکہ اگر وہ نہ صدرے تو تم پر اس کی کیا زمداری ہے اور جو خود تمہارے پاس دوڑ آتا ہے وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو ارگز نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے اسے قبول کرے یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں بلند مرتبہ ہیں پاکیزہ ہیں معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں یہ سولہ آیات حضرت عبداللہ بن مکتوم نزی اللہ تعالیٰ کی شان میں نازل ہوئیں جو آج تک پڑھ ہی جاتی ہیں اور قیامت تک پڑھ ہی جاتی رہیں گی یہ وہی نازل ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں حضرت عبداللہ بن مکتوم نزی اللہ تعالیٰ کی محبت گھر کر گئی اس کے بعد ہر محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا خاص خیال رکھتے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عزت کرتے اپنے قریب بٹھاتے خیریت دریافت کرتے اور اگر انہیں ضرورت ہوتی اور اگر انہیں ضرورت ہوتی تو اسے فوراں پورا کرتے جب قریش نے اہل ایمان کو شدید عذیتیں دینا شروع کر دیں تو اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجرت کی اجازت دے دی پہلے مرحلے پر جن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کی ان میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی تھے مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیرناش اور دین اسلام کی دعوت پھلانے میں حمتاً مصروف ہو گئے اور ان کی دعوت سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ ہلکے بغوش اسلام ہوئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستقل معذن مقرر کر دیا دن میں پانچ مرتبہ توحید کا یہ نغمہ اہلیان مدینہ کو سناتے اور انہیں کامیابی کی راہ پر گامزن ہونے کی تلقین کرتے معمول یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہتے اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا لیکن نمزان المبارک میں تو ان کی اور زیادہ شان ہوتے مدینہ منورہ میں ایک کی اذان پر سہری کا کھانا تناول کرتے تو دوسرے کی اذان سے سہری کا کھانا بند کر دیتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بیدار کرنے کے لئے اذان دیتے اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم نماز فجر کے لئے اذان دیتے کیونکہ آپ فجر کے وقت کا خاص خیال رکھا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مکتوم نماز اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا آپ یہاں سے اندازہ کر لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی غیر حاضری میں تقریباً دس مرتبہ انہیں مدینہ منورہ کا نگران مقرر کیا اور ایک مرتبہ ڈیوٹی اس وقت ان کے سفرد کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکت کے لئے روانہ ہوئے تھے غزبہ بدر کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے مجاہدین بدر کی شان میں چند آیات نازل کی اور گھر میں بیٹھے رہنے والوں پر انہیں بہت زیادہ فضیلت دی گئی تاکہ مجاہدین میدان جنگ میں بھڑ چڑھ کر حصہ لیں اور گھر میں بیٹھے رہنے والے اپنی عادت کو ناپسند کرتے ہوئے ترک کر دیں یہ آیات سن کر حضرت عبداللہ ابن مکتوم نزی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے گمگین ہوئے اور انہیں شرکت جہاد کے عزاز سے محرومی بڑی دشواری سے محسوس ہوتی فوراں خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں معذور نہ ہوتا تو ضرور جہاد میں شریک ہوتا حضور ہم تو جہاد کی فضیلت سے محروم ہو گئے پھر اس افسردگی کے عالم میں بے ساختہ ان کی زبان سے یہ دعائیہ کلمات نکلے الہی میرے عذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا حکم نازل فرما اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے نکلی ہوئی یہ دعا فوراں قبول کر لی قاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت اقدس میں بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گنودگی کی کیفیت تاری ہوگئی اور اسی آسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ہی نازل ہوئی تھوڑے سے عرصہ میں گنودگی کی یہ کیفیت جاتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا زہد لکھو میں نے عرص کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لکھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آیت لکھو لا يستوی القائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ مومنوں میں سے بیٹھے رہنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہوتے عدرت عبداللہ ابن مکتوم نضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور جو لوگ معذور ہیں ان کے لئے کیا حکم ہے اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر گنودگی تاری ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد یہ کیفیت جاتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زید پہلے جو لکھا ہے اسے پڑھو میں نے پڑھا لا يستوی القائدون من المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے آگے یہ لکھ دو غیر اول الضرری یعنی محتاجوں کے علاوہ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن مقتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے تم تمہا اٹھا وہ حکم نازل ہو گیا جس کی دل میں تمنا لیے ہوئے تھے حانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے معذور لوگوں کو جہاد سے مستغنہ قرار دیا ہے لیکن حضرت عبداللہ ابن مقتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس خیال نے انگڑائی لی کہ کیا ہوا اگر میں معذور ہوں کوئی کیوں نہ جہاد میں شریک ہو کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں ہمیشہ بڑے کارنا میں ہی سر انجام دیا کرتے اس دن کے بعد ہمیشہ ان کی یہی کوشش رہی کہ کوئی غزوہ ان سے نہ چھوٹے میدان قطال میں انہوں نے اپنے زمان خود ایک کام لے لیا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میدان جنگ میں مجھے لشکر اسلام کا جھنڈا پکڑا دیا کرو کیونکہ میں دیکھنے سے معذور ہوں لہذا ایک ہی جگہ جم کر کھڑا رہوں گا اور حد تل امکان اسلامی جھنڈے کو سرنگون نہیں ہونے دوں گا چودہ ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنان اسلام کو صفحہستی سے مٹانے کے لیے ایک بہت بڑی یلگار کا پروگرام ترتیب دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام گورنروں کے نام یہ حکم جاری کیا تمہارے علاقہ میں جس کے پاس ہتھیار سواری یا جہاد کے سلسلہ میں کوئی تجویز ہو تو اسے فوراً اپنی نگرانی میں میرے پاس بھیج دو فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے چاروں طرف سے مسلمان فوج در فوج مدینہ تعیبہ میں پہنچنے شروع ہو گئے ان وجاہدین میں حضرت عبداللہ ابن مقتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے مسلمانوں کے اس لشکر درار کی کمان ایک عظیم جرنیل حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی گئی اور انہیں جنگی نکتہ نگاہ سے چند ہدایات دے کر اس مشن پر روانہ کر دیا گیا جب یہ لشکر اسلام قادسیہ پہنچا تو جناب عبداللہ ابن مقتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرہ پہنے ہوئے نمودار ہوئے میدان جنگ میں جھنڈا تھامنے کے لیے پیشکش کھوں گا اور فرمایا کہ میں آخری دم تک اسے تھامے رکھوں گا تین روز تک بڑے شدہ سے لڑائی جاری رہی ترفین کی جانب سے اس قدر تابر توڑ حملے ہو رہے تھے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل تیسرے روز ایک بڑے زوردار حملے کے بعد جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا اس میدان میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور سردمین شرک میں توحید کا جھنڈا لہرانے لگا اس فتح و کامرانی کی قیمت سیکڑ و شہدہ کی صورت میں ادا کرنی پڑی اور عظیم المرتبت شہدہ میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی شامل تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس حالت میں شہیدوں کر گرے کہ اسلام جھنڈا آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بازوں کی گریفت میں تھا اللہ تعالیٰ ان پر